جب بہت زیادہ میری لائف کے اندر بے سکونی پیدا ہونا شروع ہو گئی گھر واروں سے لڑائے جھگڑے شروع ہونا شروع ہو گئے بیلچینی پیدا ہونا شروع ہو گئی دو دو دن تک نیند نہیں آتی تھی اور پھر ایک رات جو ہے وہ میں نے اپنے آپ کو ختم کرنے کا اور خطکشی کرنے کا فیصلہ کیا پھر ایک وقت آیا کہ اس میں پھر بہت سارے حالات آیا ان سب حالات سے تنگ آ کر میری والدہ نے کہا کہ تم رمضان آ رہا ہے تم اتقاف میں بیٹھ جو تو دس دن کے بعد میں بہت بڑی شدت سے انتظار کر رہا تھا کہ رمضان آئے اور میں اتقاف میں بیٹھوں تو وہ ایک پہلا قدم تھا میرا جیسی میں اتقاف شروع تھا تو میں تین دن کے لیے تبلیغی جماعت والوں کے ساتھ تبلیغ کے لیے چلا گیا اور جس مسجد میں میں گیا تو وہاں پر تین دن میرے گزرے سارے تین دن میرے روتے ہوئے گزرے اور اس تین دن کے لیے جب ہم گئے تو وہاں پر ایک رات میں نے اللہ سے اتنی دعائیں کی اتنی دعائیں کی کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ سارا جو کچھ ہے جب تک انسان اپنی will power نہیں دکھاتا اللہ تعالیٰ سے مانگتا نہیں ہے جب تک اللہ تعالیٰ کو طلب نہیں دکھاتا تب تک اللہ ہدایت نہیں دیتے جب میں اس تین دن اس محول میں رہا اور میں نے بھی لوگوں کو دین کی طرف دعوت دی تو مجھے لگا کہ یہ سب میں کر سکتا ہوں میں بھی دین پہ چل سکتا ہوں تو اس محول میں آ کر اس بات کا احساس پیدا ہوا کہ نہیں میں کس لیول پہ ہوں اور میں کس لیول پہ اور مجھے کیا کرنا تھا تو میں نے کچھ عرصے کے لیے جو ہے وہ پھر اپنے آپ کو بلکل ان سب چیزوں سے دور کر دیا اور جو ہے وہ پروپر ایک مسجد کو ٹائم دینا شروع کیا تبلیغ کرنا شروع کی جب میں شو بیس کے اندر آیا تو اس ٹائم سمجھ لے کہ جب کالج میرا ختم ہو رہا تھا تو اس کے بعد جو ہے وہ سب سے پہلے جو میں نے پرفروم کیا پروفیشنل ہی وہ میں نے سٹیج پہ کیا تو سب سے پہلے تو ہمارے کانسرٹس کے اندر پرفرومنسیز ہوتی تھی جو عاطف اسلم ہے اینی ہے اور یہ جتنے سنگر ہیں تو ان کے گانا پرفرومنس سے پہلے ہماری ڈانس کی پرفرومنس ہوتی تھی اور پھر اون آن آف ایک دو کانوں کے بعد جب ہم ہمارا گروپ تھا ڈانس گروپ ہم پرفروم کیا کرتے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ عرصہ جب گزرا تو میرے ایک انکل تھے فیملی میں دور کے میرے چاچو کے جانے والے تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ایکٹنگ سیکھو اور ایکٹنگ سیکھنے کے لیے اسٹن کوئی ایسی کیاڈمیز نہیں تھی تو مجھے انہوں نے سٹیج جو ہے پنجابی سٹیج کی طرف جو ہے وہ مجھے راغب کیا وہاں پر پنجابی سٹیج پہ پھر میں نے فیمل ڈانسرز ہیں نرگس ہیں دیدار ہیں اور یہ جوال جسیم صاحب ہیں نسیم وگی ہیں یہ آرٹسٹ اسٹنگ امان اللہ صاحب ہیں ان کے ساتھ اسٹنگ میں نے کام کیا تو وہاں پر پھر میں ڈراما کی طرف بھی ایکٹنگ کی طرف بھی بہت ازاں مائل ہو گیا اور اس کے بعد پھر مختلف ٹی وی چینلز پہ کبھی خان صاحب کے ساتھ بھی کرتا رہا جو میرے دوست تھے جو میں ساتھ کام کرنے والے تھے ان سب نے کافی ڈی گریٹ کیا لیکن میں چھپ رہا اور صحیح وقت آنے کا انتظار کرتا رہا کہ جب ایک صحیح وقت آئے گا تو پھر جو ہے وہ مجھے زبان سے بولنا نہیں پڑے گا بلکہ وہ مجھے دیکھ کر میری لائف کو دیکھ کر خود اپنے جواب حاصل کر لیں گے تو پھر وہ وقت بھی آیا یہ جو میں نے پرفیومز کا کام اور اتر کا کام شروع کیا ہے خوشبو کا کام جو میں نے یہ شروع کیا اور بہت زیادہ افرٹ کے بعد بہت زیادہ کوششوں کے بعد میری یہ چاہتی ہے کہ پاکستان کے اندر وہ لوگ جن کو خوشبویں اوریجنل اور اچھی کوالٹی کی نفیز خوشبویں جو ہے وہ ریکوائر ہوتی ہیں اور وہ باہر کے منتے لوگ جا کر مہنگی سے مہنگی خوشبو خریتے ہیں وہ ساری چیزیں ان کو یہاں پر ملیں موسیقی